کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ سمبھا بھی نہیں ہے خدا نہ خاصتہ نہ تو ان کی سرکار بن رہی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ بن بھی گئی تب بھی نہیں دے پائیں گے یا لے پائیں گے کیونکہ یہ کسی بھی راجی سرکار کی عدین نہیں ہے کس طرح کی اول جنول بات وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا مزا پڑھواتے ہیں تیسری اور ضروری بات بڑی بڑی انہیں نوادے کیے لیکن یہ شاید بھول گئے اور شاید ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ہماشل سرکار کے موکھی منتری ان کو بتا دیں کہ ہماشل میں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی ہیں وہ ہی کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کی جو باتیں کیونکہ وہ خود کھٹا کھٹ سامراجے کے بیتاج بادشاہ ہیں دیکھیں جو انسان سمیدھان کی پرتیاں لے کے گھومتے ہیں جو بہت نئے سمیدھان انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اس کی دلیلیں دیتے رہتے ہیں اس کی بات ہر جگہ کرتے ہیں اتنا بھی ان کو گیان نہیں ہے اس لال کتاب کا اس اہم کتاب کا وہ کانسٹیوشن کا ہمارے دیش کے آئین کا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی بھی سٹیٹ سرکار کا جیوریسڈکشن نہیں ہے یہ اس کے عدیم نہیں ہے کہ وہ سٹیٹھوٹ دے یا لے یہ بات آپ کو یاد ہوگا جب آرٹکل 370 اور 35A جب ایبروگیڈ کیا گیا ہٹایا گیا تب یہ بات تیہ تھی کہ تب تک کے لیے یوٹی ہیں لیکن سٹیٹھوٹ دیا جائے گا یہ کیمرو سرکار نے بہت پہلے اس کی گھوشہ گھڑ دی پارلمنٹ میں کی ہے تو ایک تو پہلی بارے کوئی نئے بات نہیں کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ سمبھا بھی نہیں ہے خدا نہ خاصتہ نہ تو ان کی سرکار بن رہی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ بن بھی گئی تب بھی نہیں دے پائیں گے یا لے پائیں گے کیونکہ یہ کسی بھی راجی سرکار کی عدیم نہیں ہے دوسری بات بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں آج انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے جو راجہ ہری سنگھ کے بارے میں جو کہا کہ انہوں نے مہاراجہ ان کو ہٹایا ہے کس طرح کی بات کر رہے ہیں اس مہاراجہ جی کے وجہ سے وہ مہاراجہ جس کے لیے ہندو مسلمان ایک تھا ان کا دھرم تھا ان کی جنتہ ان کا عبام جن کو وہ چاہتے تھے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہٹایا اور ایک مہاراجہ ال جی کو لائے بھے جب یوٹی ہوگی تو ایل جی ہوگا یہ تو سمویدھان کا حصہ ہے نا اگر یونین ٹیریٹری ہوگی تو اس کا مکھیہ تو ایل جی ہوگا یہ تو بنیادی بات ہے سٹیٹ ہوگا تو اس کا گورنر ہوگا تو کس طرح کی اول جنول بات وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا مزاک اڑواتے ہیں تیسری اور ضروری بات بڑی بڑی انہیں نے وعدے کیے لیکن یہ شاید بھول گئے اور شاید ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ہمارچل سرکار کے مکھی منتری ان کو بتا دیں کہ بھئی ہمارچل میں جنہوں نے بڑی 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 باتیں کی تھی ہیں وہ ہی کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کی جو باتیں کیونکہ وہ خود کھٹا کھٹ سامراجے کے بیتاج بادشاہ ہیں جو باتیں انہوں نے پرومیس کی تھی جس کی وجہ سے وہ ستہ میں وہاں پہ آئے کہ تین سو یونٹ بجلی موف دیں گے وہ تو اس کی انہوں نے ہٹا دی سکراپ کر دی کیوں کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بھرمت کرنا لوگوں کی جو اسمتہ ہے جو ان کی پرائیڈ ہے چاہے وہ ڈوگرے ہمارے بھائی بہن ہوں یا ہمارے کشمیری بھائی بہن ہوں یا ہمارے امن پسند بھائی بہن ہوں اور جمہو کشمیر کے باشندے ہوں ان کا مزاق اڑانا اور اس طرح سے بھرمت کرنا اور نفرت پھیلانا مطلب یہ محبت کے دکان میں یہ تکڑے تکڑے گینگ والے ہی سمان بیشتے ہیں اور ایک بار پھر اسی بات کو ظاہر کر رہے ہیں نہ تو ان کا سمودائے لیتا ہے تو مجھے لگتا نہیں دیش میں کسی کو بھی ان کو سیرسی لینا چاہیے وہ جانے جاتے ہیں اس طرح کے زہریلے بیانوں کے لیے ان کو بھڑکانے کا بہت شوق ہے اور جب بات آتی ہے وقف بوڑ کی جس کو لے کر لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں جو صرف ایک بھو مافیا بن کر رہ گیا ہے جس سے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ ایک گریب مسلمان کا تو ظاہر ہے اس پر بات آئے گی اور ان پر آ چاہے گی اور ان کے کرپشن کے ایک سورس پر سوتر پر اگر بات آئے گی تو برا تو لگے گا تو اس لیے وہ اس طرح کی زہریلے باتیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت بوڑ ایک سے صرف سو سے دیڑ سو مسلمان پریواروں کا بہت فائدہ ہوا ہے انہوں نے بہت گڑڑ گھٹالے کرے ہیں گڑڑوں کی زمین لیس پر دی ہے بیچی ہے اور جو گریب مسلمان ہیں جس کے لیے وقتی زمین ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے چاہے وہ ہماری بیوائیں ہوں یا طلاق شدہ بہنیں ہوں یا یتیم بچے ہوں یا بہت ہی گریب پریوار ہیں تو اس بات کو لے کر اگر موڈی سرکار وقت بوڑ کے ایٹ کو امنٹ کرنا چاہ رہی ہے سنشودن کی بات کر رہی ہے تو توقیر صاحب جی پرشان ہو کر بل بلا کر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں